ہلیلویہ ہلیلویہ انڈیا کی تو برامن ہو گئے نا تو دنیا میں اگر کوئی سرف سریش جاتی ہے تو یہودی ہے ہلیلویہ جس کے لئے کوئی بھی آدمی کہے گا کہ یہ بات ماننے یوگے ہے اسی میں سے نکل گئے یا سمسی یہودہ کے گوت میں سے آتا ہے اور دنیا میں فیل جاتا ہے ہلیلویہ ہم نے اسی کہہ رہے تھے کہ اس مسیح کے کلام کو جو ہم سن رہے ہیں اس کلام کو جب ہم نے سنا اور اس کلام پر ہم نے جب ایمان لیا تو ایمان لانے کے کارن ہم کو مسیح میں جو رتبے ملے ہیں اس پر ہم لوگ گوھر کر رہے تھے پڑھیں گے پھر اپسیوں کا خط ایک عدیب اس کی تین اٹھارہ انیس بس دوارہ ہمارے پربو یشمسی کے پرمیشور اور پتہ کا دھنے واد ہو کہ اس نے ہمیں مسیح میں سورگیہ ستھانوں میں سپڑکار کی آدمیت آشش دی ہے ہلیلویہ کس میں دی ہے جی مسیح میں دی ہے اور سورگیہ ہلیلویہ میں بیچار کرنا تھا آج پورے ورل میں ایک شادی کی دھوم مچی ہوئی ہے کس کی جو بلا پورے ورل میں انڈیا میں نہیں پوری دنیا میں ایک شادی کی دھوم مچی ہوئی ہے انڈیا کا سب سے امیر آدمی کی بیٹی کی جس کی ویڈنگ کار جو ہے نا وہی تین لاکھ رپے کی کاؤسٹرز کی وہ شادی جس میں فلموں کے سوپر سرار جو ہیں وہ کھانا لوگوں کو سرب کر رہے ہیں اس شادی کی دھوم مچی ہوئی ہے اور اس شادی کا جکر ہمارے گھر میں بھی ہو رہا تھا اور ہماری بہن جوتی کہا رہے ہیں ساڑھا کسی نصیب جی آپ سمید بہنیں باتیں کہا رہے ہیں ساڑھا کسی نصیب جی ساڑھا تین لاکھ رپے جی بھی آئی ہونا مسا تو اس سے تین لاکھ رپے کار ہی ہیں اسی بائبل میں لکھا جو کلاموں لوگ سیکھنے جا رہے ہیں انسان کو کیا لاب انسان کو کیا لاب یدی وہ پوری دنیا کو کمائے پرنتو اپنی جان کا نقصان پوری دولت بھی اگر مکیش امبانی بیج دینا مسیح میں جو سورگی اس تھانوں میں مقام ملا ہے آپ کو کتنے میں ملا بولو جی کنے بیچے مسیح میں ہم کو کتنے ہیں ملا جی کی کیتا بلا صرف ایک وشواش اللہ اللہ صرف ایک وشواش کیا وشواش کتنی بڑی چیز ہے اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے نا پجابیوں میں مہا راجہ رنجیس سنگھ کے اوپر سے ملتی ہے کہ اس کو پارس کہتے تھے مہا راجہ رنجیس سنگھ کے نام کے ساتھ کیا لگا تھا پارس تھا تو پارس کو باری میں آج تک کسی کو ملا نہیں تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پارس کے ساتھ جس چیز کو بھی لگا دو وہ سونا ہو جاتی ہے تو ایک گریب عورت تھی اس نے دیکھا کہ مہا راجہ رنجیس سنگھ نگر میں سے گجر کر جا رہے ہیں تو اس نے اپنی گھر کا تباہی جو تھا نا جس پر اٹھنیا پکاتی تھی وہی اٹھایا اور جا کر مہا راجہ رنجیس سنگھ کے ٹانک کے ساتھ اس نے پھرکنا شروع کیا لوگوں نے اس کو اٹھانا شروع کیا لیکن مہا راجہ رنجیس سنگھ نے کہا مت اٹھا اس کو اسے پوچھو کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو بدلے میں عورت نے کہا مجھے پتا چلا تھا کہ تو پارس ہے اور پارس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو چیز اس کے ساتھ لگ جائے وہ سونا بن جاتی ہے تو مہا راجہ رنجیس سنگھ نے اس کے وشواش کے مطابق اپنے لوگوں کو حکم دیا جتنے طول کا اس کا تباہ ہے نا اس کے برابر اسے ایک سونے کا تباہ بنا کر دے دیا جائے ایک انسان ایک انسان کے ایمان کے اوپر اتنا بڑا فینصلہ لیتا ہے تو جب خدا ہمارے ایمان کو دیکھتا ہے تو وہ کتنا بڑا فینصلہ وہ پارسوں کا پارس ہے پارس تو کسی کو نہیں ملا جب ملے آپ دل پیتے سب کسی سونا ہونا سی نا کچھ چیزیں ہیں جو ہے نہیں لیکن لوگوں نے ہنس کے بارے میں سنتے ہیں نا ہم لوگ ہاتھ کھڑا کرو کہ انہیں دیکھیا ہنس کے بارے میں سنتے ہیں لیکن دیکھا نہیں کسی نے پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں لیکن ان کی مثال دی جاتے ہیں دونوں پانی میں رہتے ہیں بنگلا بھی ہنس بھی لیکن ان کی عادت میں زمین اسمان کا فرق ہے کہتے ہیں کہ جو ہنس ہے وہ موتی کھاتا ہے کیا کہتے ہیں اس کی کھڑاک ہے ہنس کی موتی اور جو بنگلا ہے وہ اس میں سے جو کیڑے مکوڑی ہیں نا اس کی کھڑاک وہ ہے لیکن دیکھنے میں دونوں گوتے ایک جیسے لگتے ہیں دیکھنے میں جب ان کی شابل دیکھیں گے تو کیسے لگیں گے ہنس اور بنگلا ایک جیسا ہی ہے آج بھی مسیح ایک پجل آجیا کچھ کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں کچھ یہ کلام کے موتی فرق ہے جمیل کے ساتھ جڑے ہوئے اور اسمانی بادشاہت کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں میں تو کیا لکھا کلام میں مسیح میں تمہیں سورگیہ ستھانو میں سب پرکار کی آشش دی ہے ہالیلویا دے گا نہیں اور یعنی دے دی ہے تو جب اتنا بڑا مقام اس نے ہم کو فری میں دیا صرف اس بات پر کیول ہم نے وشواش کیا کہ تُو دنیا کا نظات دہندہ ہے تُو نے میری مکتی کے لیے اپنے لہوں کی قیمت دے کر مجھے مول خریدا ہے تو اتنے میں ہی ہم کو وہ مقام مل جاتا ہے جسے دنیا کی ساری دولت بیچ کر بھی بندہ پراپت کر سکتا ہانسل نہیں کر سکتا اتنا قیمتی وہ ستھان ہے اتنا قیمتی وہ رتبہ ہے جو ہم کو فری میں ملا ہے ہالیلویا مکیش بانی کو نہیں مل سکتا یہ مقام وہ تو بجارہ اگر مندر میں جاتا بھی ہوگا نا تو وہ یہ تھوڑی کہ اس کو بھگوان سے کوئی پیار کو محبت ہوگی وہ تو جب بھی جاتا ہوگا دو باتوں کو لے کر ایک اور ترقی دے اور دوسرا ڈار لے کر کہیں جس مقام پر میں پہنچا ہوں وہاں سے گر نہ جاؤں امیر آنمی کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہوتی ہے اسے اور امیر ہونے کی اتری چاہت نہیں ہوتی جتنا ڈار اس کو اپنے گریب ہونے کا ہوتا ہے کہ کہیں دوبارہ میں کہاں پر ڈاؤن رہا جو کیونکہ جو گریب ہوندہ ہوتا انہوں کو فرق نہیں ہوتا پر جلو اوپرو سلیل ہوتا پھر جاندہ لگتا وہ جندگی مانگنے کے لئے کسی مندر میں نہیں جاتا وہ تو بچارہ ڈار کے مارے جاتا ہے ابھی کہ کتے کتے کوئی دیوتا میرے نہ کتے نراج نہ ہو جب یہ سر کے چڑھا بھی چڑھا آمان گا لیکن اسے پوچھو کیا تجھے مکتی مل گئی ہے تجھے مکتی کے بارے میں کوئی تجربہ ہے تجھے پتا ہے کہ مکتی ہوتی کیا ہے اس جہان کے جنجٹ میں پڑے ہوئے اس آدمی کے پاس اتنا بخت بھی نہیں ہوگا اور یہ آپ کو کیسے ملا ہے مفت میں ملا ہے ہلیلویہ کپٹن سیمول بڑے فقر کے ساتھ کہتے تھے کہ مسیح میں جو نیا جرم پایا ہوا بندہ ہے نا یہ دنیا کے امیر لوگ اس کے جوتے کا تسمہ کھولنے کے بھی یوکے نہیں کیسا سلام ملا ہے یہ دنیا کے امیر چاہیے بل گیرس ہی کیوں نہ ہو کتنا دنیا کا امیر آدمی ہے اگر بیس مکیش مانی کھڑے کروں تو ایک بل گیرس بنتا ہے ایسا بندے کے بارے میں بہتتے ہیں کہ یہ جب خداوند خدا آپ کو جو رتبہ دیا ہے وہاں پر جب آپ کو بٹھائے گا نا تب یہ لوگ آپ کے سامنے کیڑے مکوڑوں کی نائی ہوں گے ان کا آپ کے سامنے کوئی وزود نہیں ہوگا وہ مقام ہم کو ملا ہے ستانہ برس پڑھیں گے جلدی جلدی سے اس کے بعد آگے بڑھیں گے ہمارے پربو یشم سی کا پرمیشور جو مہمہ کا پتہ ہے ہلیلویہ وہ ہے مہمہ کا پتہ اور وہ جسے مہمہ دیتا ہے اس سے وہ مہمہ کبھی کوئی دنیا کا بندہ شین سکتا کیونکہ وہ مہمہ کا پتہ ہے اور جو مہمہ کا پتہ ہے وہی مہمہ دے سکتا ہے دوسرا کوئی دے سکتا نہیں تمہیں اپنی پہچان میں وہ جو مہمہ کا پتہ ہلیلویہ وہ تمہیں کیا کرے تمہیں اپنی پہچان میں گعان اور پرکاش کا آتما دے ہلیلویہ میہمہ کا پتہ اپنی پہچان میں یعنی کہ اپنی پہچان کے بارے میں کون ہم کو بتا سکتا ہے جی بولو سارے نگلے سون رہے ہیں وصف پوری پڑی ہے مہمہ کا پتہ تمہیں اپنی پہچان میں حلیلویہ اس کی پہچان اگر کرنی ہے تو اسی کے دوارہ ہو سکتی ہے اگر انسان اپنی کوشش تے سوچے کہ میں کروں تو یہ اسمبب ہے جیسے آج ایک ویڈیو ڈالی تھی کسی نے وہ پھر کسی نے ڈالی ایک اور نیا گیانی کھڑا ہوا وہ تاہیے کہ یاسمسی کے تیرہ چیلے تھے اور تیرہ کے تیرے چیلے جو تھے وہ یاسمسی کا انکار کر گئے تھے جب یاسمسی کو سری پر چلانا تھا ہمارے دیکھو ہمارے سنگھ کتنے طاقتوار تھے وہ گروہوں کے ساتھ قربان ہو گئے لیکن انہوں نے گروہوں کا انکار انکار نہیں کیا تو میں نے پھر وہ اس کے ساتھ ایک ویڈیو بنا کر ڈالی پیس بک پڑا اپنے دیکھ سکے پھر میں نے اس کو ڈیٹیل دی جن شگیردوں کی بات تو کر رہا ہے نا وہ جتنی دردناک موت مرے تو تو پرچار کر رہا ہے تجھے یہ دی مرنا پڑے نا آج تو نہیں مر سکتا لیکن مسیح کے دیوانے آج بھی مر رہے ہیں ہالیلویہ تیرے لیے مرنا تو پرچار کر سکتا ہے ان سنگھوں کا جو مر گئے تھے ساتھ مجھے شہد ہوئے تھے گروہوں کے ساتھ لیکن تیرے کو اگر مرنا پڑے تیرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے لیکن مسیح کے دیوانے آج بھی اس وقت بھی مر رہے ہیں ہالیلویہ سو گیانیوں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ سنساری کے گیان کو اکٹھا کر کے پرمیشور تک پہنچنے کا ایک مادیم بناتے ہیں لیکن پہنچ سکتے ان اندر ہی پرمیشور تک پہنچنا بڑا اوکھا ہے بڑا مشکلہ دوسرے شبت ہے کہ یہ نام ممکن ہے پرمیشور تک اپنی عقل دینا پہنچ سکتے جتنی دیر مہمہ کا پتہ خود ہی اپنی پہچان ان پر پرگٹ وہ پرگٹ کرے گا تو اس کی پہچان ہوگی جدی وہ پرگٹ نہیں کرتا تو اس کو پہچانا انسان کے لیے ناممکن ہے تو اسی لیے آج گیان تو بہت بڑھ گیا لیکن پرکاش نہیں کلامے بھی لکھا ہے انت سمیں میں گیان بڑھے گا اور محبت ختم ہوتی جائے گی بڑھ جائے گا محبت ختم ہوتی جائے گی ہمارے سمیں میں بھی بہت محبت تھی لیکن یہ ہمارے جو بیٹھے ان کے سمیں میں تو بہت زیادہ محبت تھی پورے گاؤں کے چار پائیاں کٹھی کر کے شادی کر لیتے ہیں اور لوگ چھوک کے ساتھ وہاں پر کسے کو مانگے دے پڑا بسترہ وہ کہنے کہ ہی اپنے آپ نے خود کو سوڑی موڑی دا ربسترہ دے ہمارے زندے بھی نمی کاٹے کے لیے میں وہ کہنے کتنی محبت تھی اور بڑے چاؤں کے ساتھ لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے ہمارے محبت تھی لوگوں میں گریبی تھی لیکن آج امیری بہت ہوگی لیکن محبت محبت جاتی کلام نے پہلے انونس کا دیا تھا گیان بڑے گا محبت کم ہوتی جائیں گے اور آج وہ ہم لوگ محبت دیکھتے ہیں محبت پیسے کی دور ہے محبت کسی میں بھی کسی میں بھی پائی جاتی کلامیں پہلے سے لکھ دیا لیکن مبارک ہے ہمارے مسیح کا پرمیشن جس نے ہم کو وہ رتبہ دیا جو ہم سے کبھی شینہ شینہ نہیں جائے گا کہ اپنی پہچان میں تمہیں گیان اور پرچاش کا روح دے پر گیان آج بہت ہے آج اگر مسیحی پرچارکوں میں دیکھو نا تو کہہ سکتے ہیں کہ اسی پرسنٹ جو لوگ ہیں نا وہ اب بائی بلو کہنا پڑھتے نہیں ہیں کیوں کیونکہ ان کو یہ مل گیا ہے کیا کرتے ہیں ملا بنا بنایا سارا مدین پڑھا ہے اسی کو اٹھاتے ہیں اور سنڈے کو کرکیا کرتے ہیں پیش مجھ کو کس نے کمنٹ کیا تھا کہ نا کمپیوٹر تو پڑھے کہ نا کلام سنایا کرو کوشی جو آپ نے پھونتی تھی اپنے کو سنا دیا کرو تو میں نے بولا یا میری ویڈیو تو دے لو اس میں دیکھو میں کتنی بار کمپیوٹر کی طرف دیکھتا ہوں لیکن اس کا کہنا جو تھا وہ واجب تھا آج یہ ہی ہو رہا ہے لوگ بنا مرایا مدین اٹھاتے ہیں سنڈے کو پیشے وہ گیان مل سکتا ہے آپ کو یہ کمپیوٹر سے اس میں کوئی شک نہیں گیان سے بڑا ہوا ہے کسی بھی چیز کو پیش کرنا اٹھاؤ آپ کو کئی مثالیں اس کے ساتھ مل جائیں گی لیکن اس کا پرکاش جو ہے جتنی دیر وہ نہ دے اتنی دیر تک مل سکتا لیکن کیا کہتا ہے ہمارے مسیح کا پرمیشور اپنی پہچان میں تمہیں گیان اور پرکاش کا روح دے تاکہ تمہیں اس نے کس ستان پر رکھا ہے تو اس بات کو سمجھ سکے بینا گیان اور پرکاش کے ہم اپنی حیثیت کو سمجھ سکتے مسیح کے لہو سے خریدے ہوئے پرمیشور کی اور سے پتر قرار دیئے ہوئے لوگ ہیں لے کر آو دنیا کی کوئی بھی دارمیت کتاب جس میں کسی نے بھی آپ کو پتر ہونے کا درجہ دیا چیلنج ہے دنیا کی ایک کتاب دکھاؤ جس میں آپ کو اس نے پتر ہونے کا درجہ دیا مل ہی نہیں سکتی کیوں آپ دعا سو سکتے ساڑھی چنچے نہیں گونے دیں ہاں میاں جیسی تیر نوکر تیرے میاں گئے پاگل بندہ مہادی پہ نوکر ہونے مندر میں بڑا جوڑ جو سے کہنا لگا ہاں میاں جیسی نوکر تیرے سیوہ تیرے جی کھڑے رہیے شام سے رہے یہ نوکر ہونے پتہ پتہ بھی ماشی کی ہے بھلا ماں لگی ہے پکار میں تجھے اتر دوں گا اور وہ باتیں بتاؤں گا جو تُو نے کبھی خام میں بھی سوچی نہیں ہوگی یہ بھائی دے سفیہ کی کتاب میں ملتے ہیں یا سنسی کیا کہا 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 مجھے پرک کر دیکھو لیاو کو کتاب چاکے میرے سامنے جھلے جھلے لکھا ہوئے کسے بھی مہاتمہ نے یہ شبد کہہ ہونا مندر پرک کے دیکھو یہی ایک کتاب ہے جس میں لکھا ہے مجھے پرک کر دیکھو یہ کون کہہ سکتا ہے جی جو پرک میں پورا اتر سکے وہی کہہ سکتا ہے دوسرا کوئی کہہ سکتا اسی کلاں میں لکھا ہے جو مجھ پر ایمان رکھے گا وہ مجھ سے بھی بڑے کام کرے گا کیڑا کیڑا روت پا جی بھلا بولو تارے نی جو مجھ پر ایمان رکھے گا نمبر ایک کنا مندر پرک کے دیکھو یعنی کہ وہ ہم کو اجازی دیتا ہے کہ تم مجھے کیا کر سکتے ہو پرک سکتے ہو دوسری بات کیا کرتا ہے تم مجھے پرک کے دیکھو دوسرا کہ تم وہ کام کرو کہ مجھ سے بھی ایک کسے کتاب کسے نے کیا کر دی تسوی میرے نا نہ کوٹے بڑا مشکل لیکن کیے نا پھر لوگوں نے جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی حلیلویہ پلوس جیسا بندہ یہاسمسی کو ایک بار اونتاالیس کوڑے پڑھتے ہیں پلوس پانچ بار کھاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس کے لوگ اس سے بھی بڑے کام کریں گے جتنا دکھ اسے ساتھ اسے پانچ بنا زیادہ دکھ پڑھو اسے سائے کر دنیا کو ایک مثال دیتا اور پھر موججوں کی بات کرو تو موججوں میں بھی کوئی کمی شوڑی شوڑی نہیں یاسم سیر کے سبے میں اتنے موجج دینے ہوئے جتنے موججے خداوں خدا نے شگردوں کے دوارہ کر دی یاسم سیر کو تو کہتے ہیں تو ہاتھ راک باک کر شگردوں کو لوگ کپڑا ان کے جسم کے ساتھ ٹچ کر کے لے جا کر لوگیوں کو لگاتے تو لوگی چنگے ہوئے جس طرف ان کا شیڈو ہوتا تھا پرشامہ ہوتا تھا اسی طرف لوگ اپنی مریجوں کو رکھ دیتے تھے جن پر بھی ان کی شائع پڑتی تھی وہ لوگ چنگے ہو جاتے یعنی کہ جو کچھ اس نے خود کیا اپنی سنتان کو وہ سب کچھ کرنے کا ادھکار دیا اس سے بڑا رتبہ کسی قوم کو کبھی ملا ملا نہیں ایک نیا مسیحی بندہ جس نے کوئی تانتری کی ویدیا نہیں سکھیتا کہ صرف آج یسر پر ایمان کرتا ہے اگلی دن وہ دوشت آت میں وہ کہتا میں تجھے حکم دیتا ہوں مسیح کے نان سے نکل دیا وہ اسی وقت نکلتی ہے ڈسو کیڑی کو ہم دے کوریا دکھا رہے ہیں کوئی لے کے آؤ وہ دے آپ کو جا رہے ہیں ڈاروں لگے تھے کوئی تکھانو نا پھرنا شروع شروع میں میری گھاروڑی آنکھیں بند کرتے ہیں بگا لے تھی ویسے وہ دکھریفشیں نہیں سکے پیداشی ہسی بات چاہے کیا دکھا رہے جی ملا اسی وقت مجھ کو اپنا پتہ ہے 26 جنوری 1901 کو ہم نے اسمسی کو اپنا جیون دیتے ہوئے بکتسمہ لیا تھا اگلے دن ہی دوشت آت میں نکالنے کے لیے کشن پرہ ہے ہمارے خدر وہاں پر چلے گئے تھے وہاں پر دوشت آت میں نکال کر ہم لوگ آئے تھے ہلیلویہ ہے کہ یہ کسے گئے دنہ نکال سب سے خطرناک بات ہر قوم پر جادو چل سکتا ہے رتبے کو سمجھو جو اقرار کیا نا وہ اس وقت نہیں تھا جیسے وہ ہمیشہ کا خدا ہے نا ویسے ہی اس کی باتیں بھی اپنے لوگوں کے لیے ہمیشہ کی ہیں جو اس نے اس وقت کیا اس وقت جو کیا آج بھی وہ سب کچھ ہو رہا ہے ہلیلویہ رنال بھونکے کی ایک آدمی کا اکسیڈنٹ میں موت ہوگی تھی اس کی اور پڑے ہوئے کو چار پانچ دن ہو گئے تھے اس کی پتنی کیا ایک ایمان تھا کہ اگر رنال بھونکے آ کر میرے پتی کو کہہ دے کہ تو مسید جیسو کے نام میں اٹھ کر بیٹھ جا تو وہ بیٹھ جائے گا میڈیکل والوں نے انانس کیا ہوا پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہو امریکہ کی بات ہے یہ پچھڑے ورگوں کی بات نہیں ہے تو اس کی پتنی کا یہ ایمان تھا کہ میرا بندہ جو ہے نا رنال بھونکے کہہ دے تو یہ جدہ ہو سکتا ہے پانچ میں دن رنال بھونکے وہاں پر پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں خدا نہیں ہوں لیکن یہ تیرا ایمان ہے نا کہ میرے کہنے سے ایسا ہو جائے گا تو میں کہتا ہوں مسیح یسو کے نام میں اٹھ جاؤ وہ اٹھ گیا شوٹا رتب آئیے لوگ کیتے ڈار دیں مردیں مردیں کروں کار دیں بھی کتے جی رہو ٹھے مجھے مبارک ہے جنگی ہے بیار کار دیں مردیں رتبے کیسے دیئے مجھ سے جو پریم کرتے ہیں میرے ماننے والے مجھ سے بھی بڑے کام کریں گے ہلیلویہ وہ کام یسم سی کے اکاش پر اٹھائے جانے کے دن سے لے کر آج کے دن تک ہو رہے ہیں میں ویڈیو ڈونڈ کر دکھاؤں گا آپ لوگوں کو ہم لوگ نے ایک پروڑم کر آیا تھا اس میں اجدر سے ایک پاسٹر گیا تھا جان گرہ کو ایک لڑکے کی جو ٹانگ ہے نا وہ اتنی شوٹی ہے یعنی کہ یہاں تک اور قدرتی خدا نے ایسا کام کیا ویڈیو بنانے والا جو تھا نا قدرتی جو جب وہ پراسنا کر رہا تھا وہ اسی لڑکے کے اوپر وہ ویڈیو تھی اس لڑکے کی ٹانگ اپنے آپ بڑھ رہی جب خدا کا داس بچپن سے اس کی ایک ٹانگ اتنی شوٹی تھی وہ پوری کی پوری ٹانگ بڑھتی ہے اور پورے کا پورا پاؤں جو ہے نا وہ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے کوئی ہے گا یہ ترہ خدا اسی لئے کہا کومیں تمہارے خدا کو مبارک کہیں کیوں کیونکہ جیسا میں کر سکتا ہوں نہ کوئی دوسرا ہے اور نہ ہی دوسرا کر سکتا ہے ہلیلویہ اس خدا نے جس نے رتوے دیئے مسیح یسو میں ہم کو سرگیستانوں پر نہیں بٹھایا بھرکہ جس میں بھی ایسے دیکھا آر دے دیئے کہ لکھا ہے کہ دنیا پر جادو چل سکتا ہے پرانتو میرے اسرائیل پر کبھی جادو لے آو دے پر آجیدہ مادی تانترے کے جدہ مادی جادوگار ساڑے سامنے چھوٹے پر آجیدہ ہاں دے کسی کوم کا بندہ کہہ سکتا ہے اتنی بات کہ لے آجی میرے تیلے آت پر آجیدہ جی بلا جا کر کے چٹیوں کے شانے کے لئے تھامیں گار جاؤں دے آپ کسی مسیح دیں تو تتہیں انہوں کو ایک چھوٹے دس واپس جائیں گی اس کی طرف دیکھے نا کہ میرے سیرائیل پر جو آنکھụ اٹھا کر ایک راستے سے آئے گا اور سات راستوں سے باہ کر جائے گا کیوں یہ وہ خدا ہے جو اس سرشتی کا مالک ہے ہم نے کنی بتوں کو نہیں مانا ہم نے کنی دیوتاؤں کو نہیں مانا بلکہ دیوتاؤں کے خدا کو مانا ہے جس کے پاس سب کچھ کا ادھکار ہے اس نے یہ رتبے یہ ادھکارم کو دیئے ہیں اور وہ جب گیان اور پرکاش کا روح دیتا ہے پھر ہم کو وہ روحانی وہ سور کی یہ باتیں جن کو دنیا دیکھ اتنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتی وہ پھر ہم پر ان باتوں کو ظاہر کرتا ہے اور ظاہر کیسے کیسے کرتا ہے اکھانا مرس میں لکھا ہے اور تمہارے مان کی آنکھیں جو تر میں ہوں کہ تم جان لو کہ اس کے بلانے سے کیسی آشا ہوتی ہے حلیلویہ اکھانا کیوں بنا ضروری ہے بلا بولا سارے نے آنکھوں کا کھلنا بڑا ضروری ہے جدی ہم پر نیشور کو سچ مچ جاننا چاہتے ہیں پہچاننا چاہتے ہیں جتن دیار ہماری آنکھیں لیے نا کھلتے ہیں اینا کھانو چھڑو تسی تمہارے مان کی آنکھیں جو تر میں کیوں بھی اس کو تا یہی سے دیکھا جا سکتا ہے حلیلویہ اس لیے اس کے بارے میں لکھا نا کہ اوڑے کانو کنے تھے نہیں کے پر پھر بھی کان ہیں اس کی آنکھیں نہیں ہیں پھر بھی آنکھیں ہیں اس کی جبان نہیں ہے لیکن پھر بھی جبان ہے لیکن جیسی ہماری ہے ویسی ویسی نہیں ہے تو وہ خدا خدا کہتا ہے تمہارے مانے کی آنکھیں جو تر میں ہو کہ تم جان لو کہ اس کے بلانے سے کیسی آشا سانی آشا پڑا کہتا نہیں ہے شوٹی ہیں شوٹی ہیں یہ آشا جنیاں بندیاں تو بھی پوریاں ہو سکتے ہیں جیسے کیلے گئے انہیں کیلے گئے جیسے کیلے گئے اللہ یا ایک ڈالویہ ی ایک دس کریں کہ ٹٓ 2015 کی尽ے جس کے سکتے ہو گی متادری مجموع کیا نیوانا رتب یہاں واقعی جانگاگری ہنے یہاں کہتا ہے کہ کیا ہے پادری آئیوں کو دوا کرائی کے کسی موضوع وہ چندہ دینچا لے پادری ڈین پار ایسے پڑی کر سکتے ہیں دینچہ سے دینچہ سے دونکہ ڈیز پانچ لیا ہے اور چکرائی میکنند ہی دیں دیں گوستانہ کر سکتے ہیں دیں گوستانہ کالی اپنے کو لی دینچہے کیوں جن کی من کی آنکھیں کھولیں گے ان کی نظر آپ کی جیب پر نہیں آپ کی نظر اللہ اللہ وہ اپنے آپ کو تو برباد کر سکتے ہیں لیکن آپ کی جیب پر نظر رکھ سکتے نظر اللہ اللہ خوش ہویا کرو تو لوگ کا جی گواہی دیار کرو بھی تو اڈائے کا ایسا سیو کر آپ نے تانس دیتا ہے جڑا چرچڑا کریا بھی اپنی کمائی دے مینچو دھندہ ہے 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 نہیں جس جہاں بھی جاؤ گے وہاں پر ایک ہی میسیج ہوتا ہے انت میں وہ یہ کہیں بیچو جی بیج بیجو جنہ بیجوں کے انہیں بڑوں کے بیج بیجو میں کہا کہاں بی بیجنا میں جس بیج کے بارے ہم لوگوں اس کے بارے میں لکھا ہے بیج بونے والا بیج بونے گیا اس نے بیج بویا کچھ پتھریلی زمین پہ کچھ کنڈیالی پہ کچھ راستے میں اور کچھ اپ جاؤ جمین میں جو راستے میں گرا لوگوں کے پاؤں کے نیچے دب گیا جو کانٹوں میں گرا وہ بڑ نہیں سکا جو پتھر پہ گرا اس کو جڑ نہیں مل سکی جو اپ جاؤ جمین میں گرا اس میں کچھ تیس گنا کچھ ساٹھ گنا کچھ سو گنا ساندہ ساندہ اس بیج بارے پتھر اور اس بیج کی مثال جو ہے وہ اس جیون کے ساتھ نہیں وہ اسی جیون کے ساتھ ہے جس کا رتبہ دینے کا اس نے ہمارے ساتھ وائدہ کیا ہے تو ایمان کرے گا تو تیرا گھرانہ نزات پائے گا اللہ لیہا کیسی آشا ہے اور کوئیتر لوگوں میں اس کی میراس کی مہمہ کا دھانک ایسا ہے اللہ علیہ وسلم کیا جانتا ہے جیسے پوئیتر لوگ کا اندیو دی مراس دا تانے لپنا سی کرتا ہے لابدے پہ بولو سارے نہیں کیڑا چٹی کیوں نہیں آئی جی وہ کل سے کام جاتا ہے جیسے ہماری بار جب دعا کر آتے بھی رسالی دنیا میں دے دیا مطلب ہی نہیں پیدا ہوتا وہ آپ کے پاس رہے جائے لیکن پہ بھی دیکھ کام ہوتا کیا ڈان پار دینا پر دان اللہ علیہ وسلم خدا کے لئے یہ نہیں ٹائم دینا ہے لیکن ایسے لکھے جائے نا وہ کوئی بات ہے تو یہ جہاں رکھنا ہے پوچھتر لوگوں میں اس کی مراز کا دھن جو ہے وہ کیا ہے حلیلویہ اوہ دی مہمہ یہاں ساڑے لی سب تو بڑا یہ مہمہ نے پہنڈ دے لی دنیا ترس رہی ہے لیکن کسی انہوں دی مہمہ دی چلک بھی مردی نہیں ہے لیکن انہوں نے کہی دکھا اس نے تمہیں اپنے پیارے پتر کی مہمہ میں بلایا ہے حلیلویہ اپنے اخانبالے کریں گے سرنچ کا ملے دعا کریں حلیلویہ 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 تیرا شکر ہو دنیواد ہو خدا تیرے دیئے ہوئے ادھکاروں کے لیے رتبوں کے لیے تیرا شکر کرتے خدا وہ ستھان جو انسان سب کچھ بیچ کر بھی نہیں پاس سکتا خدا تو نے ہمیں مفت میں دیا ہے ہم جانتے ہیں یہ جیون ستر یا اتسی سال کا ہے کوئی کوئی اس کے آگے نکل جاتا ہے پرنتو یہ سنسار میں جو بھی آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے جانے کے بعد اس نے کہاں جانا ہے آج تک کوئی نہ تو آیا بتانے کے لیے اور نہ ہی تو نے ایسا انتظام کیا لیکن تیرے گیان اور پرکاش کا روح جب ملا تو یہ بات پکی ہو گئی کہ جو تُو نے کہا ہے وہ سب کچھ ہے کیونکہ جب تیری باقی باتیں سچ ہو رہی ہیں تو پھر جو تُو نے باقی وہ بھی لکھا ہے وہ سب بھی سچ ہونے والا ہے ہم تیرا شکر کرتے ہیں ان شبی ہوئی باتوں کے لیے جو تُو نے دنیا کے لوگوں پر ظاہر نہیں کی بلکہ اپنے چنے ہوئے لوگوں پر ظاہر کی کہ وہ ان باتوں کو دیکھ لیں تُو نے پہلے سے ان کو وہ ساری باتیں بتائی ہیں خدا یہ تیرا رحم ہے کہ تُو نے آنے والے خطرے سے لوگوں کو سارتان کیا ہے سچ مچ جو اس جیون پر آس لگائے ہیں تیرے کلام کے مطابق وہ دنیا کا سب سے بد نصیب ہے ایک زندگی جو تُو دینے والا ہے وہ زندگی جو تیرے پیارے بیٹے مسیح یسو میں ہے اس زندگی کی خوج میں جو لوگ لگتے ہیں تو ان پر وہ زندگی نوشاور کر دیتا ہے تیرا شکر تھوڑی دیر کے لیے ہم سب کھڑے ہو جائیں گے اپنے اپنے جگہ ساتھ خدا سے مانگیں گے اسے کہیں گے خدا ود خدا سچ مچ یہ جیون تھوڑے دنوں کا اور دکھوں سے بڑا ہوا ہے تُو نے اپنے پیارے بیٹے کو بھیجا کہ میں اس دکھ بڑے سنسار پر جائے پا کر اس سنسار میں پرویش کر سکوں جو تُو نے میرے لیے تیار کیا ہے تیرا شکر رب باتو یوں میرے لکنے دیتھائے رب باتو یوں میرے لکنے دیتھائے تُو یوں میری جند جہارے میری جانے تُو یوں میری جند جہارے میری جانے ربا تو یا میرے لکھنے بھی سائے کوئیوں میری دنگ نارے میری جانے کوئیوں میری دنگ نارے میری جانے تیری ام حق جانے دیتے تھی جانے تیرے بھٹے کم یا تھی لوکانے سرانے تیری ام حق جانے دیتے تھی جانے تیرے بھٹے کم یا تھی لوکانوں سرانے ہارے جکے ایتے سینا بênتا نہ آئے ہارے جکے ایتے سینا بستا نہ آئے کوئیوں میری دنگ نارے میری جانے کوئیوں میری دنگ نارے میری جانے ربا تو یا میرے لکھنے جیسائے تو یا میری زندہ نالے میری جانے تیرے اکے جلے نظر آنا رکھتے بھی سائے اب کچھ تیرے کچھے ماں سے رکھتے بھی سائے تیرے اکے جلے نظر آنا رکھتے بھی سائے اب کچھ تیرے کچھے ماں سے رکھتے بھی سائے لب گئے میں نظر آرواہی آئے لب گئے میں نظر آرواہی آئے تو یا میری زندہ نالے میری جانے تو یا میری زندہ نالے میری جانے ربا تو یا میری زندہ نالے میری جانے بابا تو یا میری زندہ نالے میری جانے بابا نے ہاں سے رہا جائے دوئے نوکن دے آرواہی 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 آیا ربا تو یا میری زندہ نالے میری جانے نوی 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 نو نارے میری جانے تیریوں محبت دے بیچے ہی خداون وہ ہمیشہ دی زندگی ہے تیری لوگ کا نی دعا کر دیا تیری اس انت جیون نو تیری لوگ پالن خدا جنہیں بھی لوگ کا نی دعا کرنوا ستے کیا خداون سبنا نو تیرے تخت ہے گلے ایک ایک زندگی تے تیرا بڑا رحم چونے خدا بیٹے کلمبس ہوتے تیرا فجر چونے بیٹی مندریت ہوتے تیرا فجر چونے خداون اور بھی جنہیں لوگ کا نی دعا کرنے کیا سبنا نو نام بنام یاد کر دے ہوئے تیرا رحم چونے ہے خداون اور جدو گئے کہ دوسرے تو لگ ہو رہے خداون تیری دیا ایک ایک زندگی تے بنی روے خداون جدو ملی ہے تیرے نام دے وچھ تیرے لوگ کا نو سلامتی دینا لکھئے خداون ساری پراتھنا سنو قبول کرو مسیح یسو دینا لکھ ان سارے خداون یسن سیدہ فجر خدا باپ دی محبت پاک رو دی سنگت ہون تو لے کے ہمیشہ تک پوزے تمام لوگ کا نو بڑی روے آمین سارے انجام سیدہ کیلی کھانا